اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے گیٹ فارمین ٹیبلٹ کے بارے میں گیٹ فارمین ٹیبلٹ کس مقصد کے لیے یوز کی رہتی ہے اس کے کون کون سے ہیلس بینیفٹس ہیں کون کون سے کنڈیشن میں ہے ہیلپل ثابت ہو سکتی ہے اگر اس میڈیسن کو یوز کیا رہے تو کون کون سے سائٹ فائٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے اس کی ڈوز کیا ہے دن میں کتنی دفعہ یوز کی رہا سکتی ہے یوز کرنے کا طریقہ کر کیا ہے پریگننسی اور لیکٹیشن مطر میں سیولی یوز کی رہا سکتی ہیں پھر نہیں اور اس میڈیسن کی پرائز کیا ہے یہ دو ساری ڈسکیشن ہے وہ میں انشال آج ویڈیو میں کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لار سکھ دیکھنا ہے چینلی شروع کرتے ہیں دوستو گیٹ فارمین میڈیسن کی فارمولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمبینیشن میں دو ڈرک موجود ہیں اس میں آجاتے ہیں گلیمی پرائیڈ پلس میٹ فارمین ہائیڈو کلورائیڈ گلیمی پرائیڈ اس میں ٹو میلی گرام کی سرنگس میں جبکہ میٹ فارمین جو ہے وہ فائی ونڈر ایم جی کی سرنگس میں اس میں موجود ہے گیٹ فارمین سویڈکل کمپنی نے اس کو تیار کیا ہے اور ایک پیک میں تھرٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں گیٹ فارمین جو ہے وہ ٹو بائی فائی ونڈر ایم جی کے علاوہ ایک اور سرنگس میں مارکیٹ میں ملتی ہے یہ مارکیٹ میں آپ کو اس کے علاوہ مل سکتی ہے گیٹ فارمین وان ایم جی بائی فائی ونڈر ایم جی کے سرنگس پر بات کرتے ہیں اس کے انڈکیشن یعنی یوزر کی تو دوستو یہ میڈیسن بیسیکلی ایک انٹی ڈائیبیٹک میڈیسن ہے شکر کے مریضوں میں اس کو استعمال کیا رہا ہے وہ مریض جو کہ ٹائپ 2 ڈائیپٹیز کے شکار ان میں اس کو یوز کیا رہا ہے اگر کوئی پیشن جو ہے وہ اپنا شکر لیول مینٹین نہیں کر پارا چاہیے وہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لے چاہیے وہ ڈائیٹ پلین وغیرہ چینج کر کے دیکھ لے یا پھر پریز وغیرہ کر کے دیکھ لے تب بھی اس کا شکر لیول مینٹین نہیں ہو پارا اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ پہلے صرف گلیمی پرائٹ سالٹ کیلہ یوز کرتا ہے یا پھر میٹ فارمین سالٹ کیلہ یوز کرتا ہے تب ہی اس کا شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پا رہا تو اس صورت میں ڈوکٹر یہ کمبینیشن میں ڈرگ یوز کرواتے ہیں تو بہت ہی کمال کردل دیتی ہے ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز کے پیشنٹ میں شوگر لیول کو مینٹین کرنے مدد دیتی ہے شوگر کے بڑے ہوئے لیول کو کم کرنے مدد دیتی ہے اور پیشنٹ جو ہے اپنے نارمہ روٹین میں آ جاتا ہے بات کہتے ہیں کہ اگر اس میڈیسن کو یوز کریں کون سکون سے سائٹ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو اس کے جو کامل سائٹ فیکٹ ہیں اس میں پیشنٹ کو ہیڈک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو نوزیا ہو سکتا ہے پیشنٹ کا جو ہے اسٹرامک اپسٹ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو ڈائریہ ہو سکتا ہے فلیٹو لینس کی شکایت ہو سکتی ہے پیشنٹ کا پیٹ جو ہے وہ فل فل لہتا ہے لاؤس آف اپیٹائٹ ہو سکتی ہے پیشنٹ کو ایسے فیل ہو تہلے سے اس کا پیٹ برابرہ ہواتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو میجر سائٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے جو جتنی بھی ڈیڈی ڈائیویٹک میڈسین ہے وہ پیشنٹ میں بیٹ ویلو کی ڈیفیشنسی کر دیتی ہیں بیٹ ویلو ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے پیشنٹ کو اس سے پیشنٹ جو ہے وہ پٹھو کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی شگر کے مریض ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے پٹھو کی کمزوری بہت رہتی ہے ان کو سوئیاں ویرہ چھپتی ہیں ہاتھ پاں ویرہ سن رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کو پٹھو میں دھرت رہتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے اس کے سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں کہ وائٹمین بیٹ ویلو کی کم اکروا دیتی ہے تو یہ اس کے کچھ کامل سائٹ فیکٹ تھے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پیشنٹ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں تو دوستو جو کہ ہائپو گلائسیمیا کے پیشنٹ ہو جن کا شگر لیول جو ہے وہ لو رہتا وہ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ اگر کوئی کرونک کڈنی ڈیزیز کرونک لیور ڈیزیز کا پیشنٹ ہو اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اگر کوئی کرونک ہارٹ فیلی کا پیشنٹ ہے کسی کو پرانی دل کی بماری ہے تو وہ بھی اس میڈیسن کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ اگر کوئی کرونک لیور ڈیزیز کے مریض بھی اس میڈیسن کو یوز نہ کریں یہ تھے اس کے کچھ کنٹرینڈی بات کرتے ہیں اس کی ڈوزیج کی تو اس کی ڈوز ہے پیشنٹ کے ایڈ ویٹ اور میڈیکلی کنڈیشن ویز ہی ریکمنٹ کی جاتی ہیں اس کی ڈوزیل ڈوز ہے وہ ایک ٹیبلٹ دن میں ایک دفعہ یوز کی جاتی ہے کوشش کریں کہ کھانے کے ساتھ اس کو یوز کریں کھانے سے پہلی بات سے ہی اس کو سٹارٹ کر لیں پہلے اس میڈیسن کو کھا لیں اور تب کھانا سٹارٹ کریں اگر کوئی کھانے سے پہلے بول جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی یوز کی جاتی ہے لیکن ایک ٹائم پر ڈبل ڈوز اس کی نہیں لینے ورنہ ہائپو گلائیسیمیا کے شکار ہو سکتے ہیں جو کی زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے دوستو پریگننسی اور لیکٹیشن مدر میں یوز نہ کریں اگر ڈوکٹر ریکمنٹ کرتے ہیں اپنی سپربیجن میں تو یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں 580 رپیز پاکستان میں آپ کو ملے گی ایک پیک میں جو ہیں تیس ٹیبلٹس ہوتی ہیں پاکستان میں آپ کو ملے گی یہ تھا جی ایک چھوٹا سا اٹھ سٹوڈیل گیٹ فارمین ٹیبلٹس کا میز ہے آپ کو ہماری یوٹی پسند دائی ہوگی اگر ہماری یوٹی پسند دائی پلیز اس لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل نیم ہیلس کیل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھول لیں تاکہ ہاں نیمیڈی کو جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جا دیلے آپ نے دوست نہیں محمد کو ملتے ہیں ایک شروع میں اپنا حیال کی دیگا ہوکے جی اللہ حافظ